السلام علیکم ویورزی ووچنگ لنچ پکسا اور میں ہوں شاہ فکرہ مویز آج یہاں پر بنا رہے ہیں ہم بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کے بزار جیسے مرک چنے گھر پر جو آپ بزار کے مسالوں سے تیار کرتے ہیں وہ ہم آج گھر کے مسالوں سے اس کو ریڈی کریں گے اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو ریڈی کریں گے آپ دیکھیں گے اور اس کو انجوئے کریں گے کہ بہت ہی مزیدار بھی لگ رہے ہیں اور زبردست بھی تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو اس کو برانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے جی چنے ان کو بوائل کیا ہوا ہے یہ بوائل چنے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک آرنین لیا ہے جس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہے چار سے پانچ گلووز ہیں گارلک کے اور ہری مرچے اور ٹیماٹریں ہیں ہمارے پاس اور دیکھیں یہ پیاز جو ہے ہم ہم آل سے پہلے پاہلے کے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی چیزہ بردست کسن کے فرائے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیاز ہمیں فرائے کر لیا ہے لیکن تھوڑا سا ڈرک سائیٹ پہ ہمیں اس کا کلے رکھا ہے اور وہ کیوں رکھا ہے اس کو پہ میں ایکسپلین کروں گی اچھا یہ دیکھیں گا اس میں چکن جتنا بھی آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ 300 گرام چکن لیا ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو گارلک اور ہری مرچے ہیں اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور اب اس کو ہم یہاں پر چکن کے اندر ایٹ کریں گے بہت ہی اچھا زبردست کسن کا فلیور دے گا یہ آپ کے کھانے میں ایک جو پیسہ جو پیس لیتے ہیں اس کا فلیور مجھے سے رکھتا ہے کچھ اور آتا ہے اس کا ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے اچھا جی ٹیمارٹر ہے تیز پتہ ہے ہلتی ہے کورینڈر پاودر ہے اور چلی پاودر ہے سالٹ بھی ہے ہمارے پاس اور زیرا بھی ہے ٹھیک ہے یہ سپور جو ہے ہمارے پاس یہاں مورود ہے جو ٹیمارٹر میں نے لیے تھے انہیں ڈائس میں کٹ لیا ہے اور ہری مرچے اور سوری یہ لال مرچے اور نمک جو ہے اپنے ذائقے کے حساب سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپائسز ہیں جو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنے کھانے کے اندر بہت ہی سمپل انگریڈنٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں میں نے پانی ڈال کے پلیٹ میں اور وہ بھی اس کو بھی صاف کر لیا ہے چکن کو بڑا اچھا سا ہم نے بھون لینا ہے اس میں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے گلنے کو چھوڑنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور ہارڈ سائٹ پر نہیں ہونا چاہیے چکن کو اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور جو یہ چکن چنیں آپ بنائیں گے آپ یقین کریں اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی یقنی کی یا کسی بھی اور چکن اور کیوں وغیرہ اس طرح کے کوئی بھی انگریڈنٹ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا انشاءاللہ اچھے اس کو دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اس کا آئل بھی اب الگ ہونے لگا ہے یہ دیکھئے اچھے اس میں پیاز اور ٹیماٹر ابھی ثابت ہیں اس کو مسلسل تھوڑی دیر چلاتے رہنے سے یہ سب کچھ اس کے اندر ہی مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر بڑا اچھا سا ہمارا آئل آ گیا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ آئل میں نے یہاں پر ریموف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کو ہم اوپر سے ایڈ کریں گے اب اس کے اندر بوائل چنیں جو میں نے پہلے آپ کو دکھائے تھے اب میں وہ ایڈ کرنے لگی ہوں اب ہم نے چنوں کو ڈال کے اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر ان چنوں میں پانی میں نے جو بوائلنگ کے وقت تھوڑا سا جو رکھا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اول تو آپ اتنا پانی رکھیں چنیں بوائل کرتے ہوئے کہ آپ چنوں کا ہی پانی اس میں ایڈ کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کریں گے اور پانی اگر آپ کو مجھے بھی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں بھی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گے تقریباً ایک کپ پانی ایڈ کر لیں گے چھوٹا ایک کپ اچھا جی دیکھ لیں بڑا اچھے سے پک رہے ہیں ہمارے چنیں اب یہاں پر جو ہے میتھی ہے سوکھی میتھی اور یہاں پر گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ ہم ایڈ کرنے لگے ہیں اور یہ سوکھی میتھی بھی ہمیں گرمہ گرم اور دھوئے بار کی چن کے چنے چکن تیار ہو گئی ہے پک کر بلکل اب اس کے اندر ہم ایڈ کر یہ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس اپ کریں گے اور چولے کو ہم کر دیں گے بند یہ لے گے چلو چکن آپ کے پکر تیار ہو گئے ہیں اب جس ٹائم آپ نے اس کو سرف کرنا ہوگا اس ٹائم آپ اس کے اوپر آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دھوئے دار قسم کے اور آپ اس کا ٹیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست اور مزیددار ہم کے مرخ چنے بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ بھی ضرور اس کو بنائیں اور ہمیں اپنا فید بیک دیجئے گا کہ کیسا لگا آپ کو تینک یو ویری مچ نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ